پیارے درسکو نمسکار میں ہوں ڈاکٹر پی کے بید آج آپ کو بتاؤں گا روگ پریشے یوم چکرسہ آئیربیدک یونانی چکرسہ پزدھت پریشت بورڈ پارماسیس دیتیے ورس کے چھاتروں کے لیے جو یہ پستک ہے اس کے بارے میں آپ کو جانکاری دوں گا اس میں آئیربید کے روگوں کے بارے میں آئیربید میں روگوں کے بارے میں اس کا پریشے دیا گیا ہے اور یہ ڈاکٹر ست پرکاس برما جی دوارہ رچیت چوکمبہ سائے گرد بھون بنارسی دوارہ یہ پستک آپ کو ماتر سو روپے میں کسی بھی میڈیکل کی جہاں پستکیں ملتی ہیں وہاں آپ کو یہ آسانی سے یہ پستک مل جائے گی روگ پریشے یوم چکسہ یہ پستک آپ کے لیے بہت بڑیاں ہیں اگر آپ آئیربیدہ میں انٹریسٹیڈ ہیں آئیربیدہ کی پڑھائی کرتے ہیں بی فارما ڈی فارما کر رہے ہیں یا بی ایم ایس کی پڑھائی کیے ہیں کر رہے ہیں تو آئیربید چکسہ کے سدھاند بھی سے سوچی آپ دیکھ لیجئے وات دوستوں کی پرکرتک کرم روگ روگی پریشہ بیدھی ناری پریشہ موت پریشہ مل پریشہ جیوہ پریشہ اسپرس پریشہ نیت پریشہ آکرت پریشہ رکتہ بھارماپن ناری ناد چکسہ کی پریبھاسہ اوسد سیون کال جنگھم اس نے سویدن پردھان کرن بست کرن باست کی اپی یوگتہ بومٹنگ اور تمام پرکار کے جو روگ ہیں بال روگ ہردے روگ اور اس میں تمام پرکار کے جو بیماریاں ہیں اس کے بارے میں کمپلیٹ جانکاری آپ کو اس پستک میں دیا گیا ہے اور یہ بیماریوں کے بارے میں اس میں اگر آپ کو بہت آسانی سے ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی آئروبید چکسہ کا سدھان آئروبید کی پستکوں میں بہت آسانی سے بیادھی کی پریبھاسہ بیادھی اور روگوں کا جو ہے روگی کی پریشہ بیدھی اور کون سے روگ میں کس پرکار کی اوسد دینا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیجئے جیسے یہاں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کون اس بیماری میں جیسے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ کا وات بیادی ہے وات بیادی میں سامان نیدان لچھن سامان چکسہ کوشٹ آسریت وائیو چکسہ اس میں دیکھیں ہم آسائی گت وائیو کے لچھن چکسہ پکواسائی گت وائیو کے لچھن چکسہ اب دیکھیں اس میں دیکھیں پکواسائی گت وائیو میں ہنگ ترگن تیل یا ایرنڈ کا تیل بیس تیس تیس ملی دینا چاہیے نیرو بیست بھی سنچت مل والے روگی کے لیے ہتکر ہے لور بھاسکر تین سے چھا گرام کی ماترہ میں اشٹانگ لور تین سے چھا گرام اوسن جل سے دینا چاہیے اس پرکار یہ آپ کو دیکھیں یہاں دیا گیا ہے کہ کونسی بیماری میں کیا آپ کو دینا ہے چکسہ دیا ہے گرب چنتہ ہماری رس دینا ہے بارہ سے ایک سو پچیس سے ایک سو پچیس دو سو پچاس میلی گرام مدود انگھی سے بسم بھاگ میں مولیٹھی چون دینا ہے ایک سے دو گرام سے چٹائیں اس سو گندھا رشت بیس میلی گرام دو بار چٹانا ہے تو اس پرکار سے جو ہے یہ آپ کا جو ہے چکسہ کا پورا اس میں دیا گیا ہے کون سی بیماری میں کیسے آپ دوائیوں کا پریوک کر کے دیکھئے یہاں آرثرائیٹس کے بارے میں دیا گیا ہے کہ آرثرائیٹس میں آپ کون کون سے دوائیوں کا پریوک کر کے بیماری کو ٹھیک کریں گے سندھی وات دیکھئے آرثرائیٹس جب کپیت وات سندھیوں میں آسط ہو جاتی ہے تو سندھیوں میں استھر کر دیتی ہے اسے استیگت وات کہتے ہیں اس میں سندھیاں استھر یا پیڑا یک تو ہو جاتی ہیں اس سگندھاد گڑھ کی اوسدیوں کو کانجی یا سیرے کے رس کے ساتھ پیزگر پولٹس بنا کر اس میں آپ کو پریوک کرنا ہے گلم میں کیا کرنا ہے کئی وستوں کو اکترت کر سامو میں گلم میں اس کا جو ہنیدان دیا گیا ہے سامو میں تھاہا بیہار کے کار پر پیتوش ٹھیک کرنکیوں کو دھارن کر کے گلم کو جنمت دیتے ہیں تو ایسے کر کے اس میں آپ ساری دوائیوں کے بارے میں جانکاری کس دوائی میں کون سی بیماری میں کیا دینا ہے کیسے ہے آپ دیکھئے اس میں دراشا ہوا گڑھ ہوا ہرڑھ و گڑھ کا کواتھ پلانا ہے آپ کو جو ہے یہ گلم روک کے بارے میں اس میں دوائی دیا گیا ہے تو ایسے کر کے آپ تر دوست جند گلم میں آپ کو کیا کیا دینا ہے یہ ساری چیزیں اس دوائی کے پستک میں آئی روک پریچے یوم چکستہ پستک میں ڈاکٹر ستی پرکاس جی دوارہ رچت یہ پستک جو ہے ابھی میں نے اس کو جو ہے آن لائن مانگایا ہے کافی لوگوں کا کمنٹ آر آدھا کہ سر روک پریچے یوم چکستہ کے بارے میں ایک ویڈیو بنائیے تو یہ پستک میں آپ کے لئے لائیا ہوں جس سے آپ کو اس کے بارے میں جانکاری مل سکے یہ بہت ہی اچھی پستک میں نے بھی اس کو خود ادھن کیا ہے اور بہت بڑھیاں اس میں دیکھئے یہ دیا گیا ہے اس میں تمام پرکار کی بیوانیوں میں سوانس روگوں کے بارے میں نیدان امسن پرابتی کیسے کیا کرنا ہے مہا سواد ارد سوانس چھن سوانس تمک سوانس چھدر سانس تمام اس میں جو کس پرکار کی دوائی دینا ہے اب سواسہ کاسمہ چنتہ مر دینا ہے مقتاد چھوڑ دینا ہے اب مار گئی اچھار دینا ہے سواس کٹھار دینا ہے تالیس آج دینا ہے تو یہ کیسے دینا تین سو میلی گرام یہ ساری چیزے اس میں ماترہ بھی دیا ہے تین سے چار بار دینا ہے کف میں دیکھئے کھاسی میں دیکھئے کاؤس میں کاؤٹ میں کیا کیا دینا ہے سسرت کے انسار جب پرکپیت وائیو پران وائیو مک سے باہر نکلتے سمک اسی تو دھونی کے ساتھ نکلتی ہے تو اسے کاؤس روک کہتے ہیں اس میں دیکھ لیے ابرک بھسم جو ہے ندان کیا ہے ابرک بھسم یوچھار چون پراس اور پروال بھسم یہ ساری چیزے جو ہے آپ کو دینا ہے تو اس سے آپ کو بہت بڑھیاں فائدہ ہوتا ہے اسے اس میں ساری بیماریوں کے بارے میں دیا گیا ہے بہت بڑھیاں ہے اچھی پستک ہے اس کو آپ پریوک کر سکتے ہیں اپنے پریکٹس کے دوران بھی یہ پستک آپ کو کام آئے گی اوائی البید کی جانکاری بڑھانے کے لیے بھی اس پستک آپ پریوک کر سکتے ہیں کپ پت جوار میں دیکھیں اس کا کیا ہے موہ کے اندر جب کپ لپت کا آبھاؤ انبھو موہ کا سواد تیخہ مورشہ تندرہ کاس کبھی کبھی سیت کبھی دار کا لگنا کپ پت جوار کے لچھڑ ہے آپ چکسہ کیا دیکھئے اس میں چکسہ دیکھ لیں آپ چکسہ دینا ہے پت یا کپ پت پتیا سے گت ہو تو بیرے چن سے اس کا سودھن ہو جاتا ہے پاکوا سے گت ہونے پر نیروی بست سے پت کپ کا سمن ہوتا ہے سم پت کپ دوست ہونے پر لنگھن کرانا چاہیے تو اشتہ امرت کاتھ کا پریوک کریں صبح سام دو بار گڑچ اندر جو نیم کی چھال پروال کا پت کٹ کی سوٹ نگر مو تھا لال چند کا کوا پیس کر چون ملا کر کرانا چاہیے دوسرا کیا کرنا ہے دوسرا دیکھ لیں اس میں کپ پت جور میں جنگ ہم مانس کا رس پریوک کرانا چاہیے تو یوگ کیا ہے تری بھون مورتی رس گو دنتی ہے مکتا مکتا سکتی ہے کٹکی چون ہے تری بھون کیرتی رس ایک سو پچیس میلی گرام گو دنتی ایک سو پچیس میلی گرام مکتا سکتی جو ہے ایک سو پچیس میلی گرام یہ کیا کرنا ہے ایک ماترہ ایک سے تین بار آپ کو مدھو کے ساتھ یہ آپ کو پریوک کرانا ہے کٹکی بھی ملانا ہے اس میں اب ایک گرام کوات بنا کر مدھے راتری میں اس کو سیون کرائے ہلیتکی چونڑ ایک گرام دینا ہے وات کف چونڑ جو ہے آپ کا نہیں ٹھیک ہو رہا ہے تو لچھن کیا ہوگا سمدھی میں شروع ہوگا گانٹوں میں درد ہوگا ندرہ نہیں آئے گ آپ نید کی آب رہے گا سریر میں بھاری پن سردی جکھام خانسی جور کا بیگ مدھ ہونا تو اس میں کیا کرنا ہے تربون کیرتی رس اس میں بھی چاہ پانسو ملی گرام دینا ہے ٹنگ کر سدھ دینا ہے ایک گرام اور اس میں ایک سماترہ ایک گرام چار بار آدھ رکھ سوارس میں مدھ کے ساتھ دینا ہے وات سلیس مان تک دینا ہے ایک سو پچیس میلی گرام تین بار مدھ کے ساتھ یا پان سوارس میں دینا ہے تو لچمی بلاس دیکھ لیں اس میں نریدی لچمی بلاس پان سو میلی گرام تین بار تلسی سوارس مدھ سے دینا ہے سن نی پات جوار میں دیکھ ہے جب سن نی پات جوار کی اتپتی ہوتی ہے یا تردوسج ہوتا ہے تو اس پرکار اس میں ساری چیزیں آپ کو انٹروڈیوچ کر آئی گئی ہیں اس پرکار اس میں آپ اس کو دیکھ کر کے آپ کو بہت بڑھیاں آپ کی پرکٹس میں آپ کے گیان وردھن کیلئے پستک اچھی ہے آئیوروید میں اس کا بہرہ مہتو ہے اور یہ بہت نئی پستک یہ ساری چیزیں آپ دیا گیا آئن لائن آف لائن آپ لے سکتے ہیں بہت اچھی پستک دھنی باد